اسلام علیکم دوستوں اس وقت میں یک بھائی کے ٹاپ پر موجود ہوں جو کہ سطح سمندر سے پچھتر سو فیٹ جو ہے انچہ ہے اور یہ جنوبی پنجاب کا سف سے انچہ علاقہ ہے جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں اور یہ جو آپ میرے گئے ایک پتھروں کی بار دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی اس کو بلوچستان کے جو ایک فیمس شاعر ہے یقینا آپ نے ان کے شیر سنے ہوں گے بلوچی میں کہ وہ مست وقلی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یہ جگہ منصوب کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار تھے اور یہاں پہ بیٹھتے تھے وہ مزید اس کی کیا تفصیل ہے میرے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ موجود ہیں صاحب جان صاحب یہاں کے مقامی ہیں ان سے جانتے ہیں ان کو ساری کہانی پتا ہے صاحب جان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جگہ کو مست وقلی جو مشہور شاعر ہے ان کیا جاتا ہے ان سے منصوب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے بھی دیکھا ہم سب نے دیکھا یہ جنوبی پنجاب کا سب سے ہنچا مقام ہے یہ پچھتر سو فٹ کے قریب ہے ہنچائی تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کو مست وقلی کا انتظار گاہ بھی کہا جاتا ہے کہانی کو جیو ہے کہانی تو لمبی چھوڑی ہے لیکن مخصر میں بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ مست وقلی کی جو دوست تھی جس پہ وہ عاشق تھا دیوانہ تھا جس لڑکی پہ وہ شفٹ ہو کے پنجاب کے طرف جا رہی تھی شاید کہ اس زمانے میں بلوچستان میں آج بھی کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے یہ علاقہ اس وقت بلوچستان میں ہوتا تھا کیونکہ اب تو پنجاب میں آج بلوچستان میں تھا تو ان کے پاس شاید کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کھانے کی چیزیں لینے کے لیے بلوچی میں اسے ساتھ کہتے ہیں یا وہ کندوم لینے کے لیے پنجاب کی طرف روک کرتے تھے کافلوں کی صورت میں تو وہ مست وقلی سمو جو جا رہی تھی اپنے فیملی کے ساتھ تو مست وقلی ان کے پیچھے لگا پیچھے لگا تو جو یہ رکنی کے یہ میدان علاقوں کے قریب میں آکے وہ جا کے رکے ہیں تو وہ مست وقلی سے تنگ آ چکے تھے وہ فیملی والے گئے یہ پاگل دیوانہ یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اسے کسی طرح جان چھڑائیں تو وہ رات کو سو گئے تو وہ رات کو سو گئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا یہ مست بھی سو گئے تو ہم یہاں سے نکلتے ہیں اب تو انہوں نے رات کو سفر شروع کر دیا صبح جب مست اٹھا تو دیکھا ادھر ادھر نظر دوڑائی بھاگ پیرا سمو کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی تو اس نے بھی یہ فیصلہ کر لیا یہ سمو یہاں سے چلی گئی ہے لہذا میں پہاڑ کے آخری بلندی پہ جا کر بیٹھوں گا ہم اس ایریا میں اس وقت بھی ہیں وہ مستوکلی نے یہ فیصلہ کے لئے کہ یہ وہ آخری مقام ہے یہ پہاڑ کے دو حصے ہیں یہ مبارکی ٹاپ کی طرف ہے اس طرح فورٹمنٹ رو ہے تو وہ یہاں آکے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا یہاں پر اس کو سارے چیزیں نظر آئیں گے وہ کہاں سے گزریں گے تو اس نے کہا وہ واپس ہی آئیں گے نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چالیس دن کے بعد واپس آئے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھے مینے تک انہوں نے یہاں سردیوں کے انتظار کیے تو انہوں نے کہا جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے کافلہ دیکھ لوں گا اس روٹ پہ جا رہے ہوں گے تو دیکھ لوں گا اگر اس روٹ سے بھی جا رہے ہوں گے تو بھی دیکھ لوں گا تو مجھے نظر آئیں گے وہ کہتے ہیں وہ یہاں بیٹھا رہا اس کے لئے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا یہاں کے اگر ک کچھ مطلب مال میں بھی شیئی یا کوئی کھانے کی چیزیں اگر آپ جیسے کہ ہم آئے ہیں کسی سے مانگ تاں کر نیچے پاڑوں میں جا کر جو ہے نا لوگوں سے کھانے شانے لے کر کھاتا رہا پھرتا رہا بیٹا رہا جب وہ واپس آئے تب اس نے سموں کو دیکھا کہ سموں کا جو کافلہ ہے وہ واپس پلچستان کی طرف روان دمائے پھر ان کے پیچھے لگ پڑا اور واپس چلا گیا اس لیے اس جگہ کو جو ہے نا ماستوکلی کی انتظار کا انتظار کا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اقیدت مندوں نے ہمارے جیسے اقیدت مندوں نے یہ چادر بھی پیک دی ہے یہاں پہ اچھا یہ بتائیے گا ماستوکلی کو بھی ان کی محبت ملی تھی یا وہ بھی خالی ہاتھ لوٹ گئے تھے کہتے تو یہیں کس ہموں کی شادی ہو گئی تھی کسی اور سے ماستوکلی کو وہ ملی نہیں لیکن ماستوکلی اس کے عشق میں ایسے دیوانہ تھا اس کے یہاں تو انتظار کا ہے کہان میں کھولو والے سیڈ میں ان کا مزار بھی آج تک یہ بڑی شائری ہے بڑے قیدر مند ان کے پاس جاتے ہیں بہت بڑے مشہور شائر ہیں بلوچی اس کے آج جو بلوچی فنکار ہیں گلوکار ہیں وہ اپنے شائری میں مست کے ذکر ضرور کرتے ہیں یہ بتائیے گا یہ کتنے کر سے پہلے کی بات ہے کتنے سو سال ہو گئے ہوں گے آپ کے اندازے کے مطابق یہ کتنے سال ہو گئے ہیں یہ بہت پرانا کہانی ہے کوئی لگ بگ یہ تو تین سو سال پرانا تو ہوگا واقعی مست وقلی صاحب جو تھے وہ عشق میں اندیت جو وہ اس طاپ پر پہنچ گئے ہم ابھی یہاں پہ آئے ہیں اور سردی تو چلو یہاں پہ ہے یہ ہے اور اتنا جارہ کٹھن راستہ ہے اور وہ اس راستے پہ انہوں نے چھے ماہوں گزارے ہیں ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں ہمیں تو یہاں پانی تک نہیں میرے رہا کھانا تو چلو دور کی بات ہے اب یہ دیکھیں ہم گاڑی پہ آئے ہیں زیادہ تھا ہم نائنٹی پرسنٹ ایریا ہم نے جو روڈ پہ جو گاڑی پہ سوسر کیا تو ہم ٹین پرسنٹ پہ چلیے تو ہمارا کیا آلہ تھا ٹین پرسنٹ پہ بس ہو گئی ہے بس ہو گئی ہے تو وہ پہدل وہ آئے ہیں اور یہاں بیٹے رہے ہیں شاید کہ چھے مینہ یا چالیس دن ہم تو دو دن بھی یہاں نہ گزارے ہیں یہاں ابھی کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو کر کے نکلیں ہاں انشاءاللہ واپس چلتے ہیں ہم نے سفر کر لیا دوستوں کے ساتھ سارا آپ لوگ بھی انجوائے کریں آئیں ضرور آئیں مست کا انتظارگاہ بھی دیکھیں محبت کرنے والے لوگ تو ویسے بھی پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں وہ ہمارے پی اے ساہب تھے زیادی صاحب وہ بھی کوئی عاشق مزاج تھے اس نے وہ بھی انہیں فورٹمنٹو کے بارے میں کہا تھا انہیں پہاڑوں پہ چل کر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کیکشان تو نہیں بہت خوبچی بلکل میرے ساتھ ساہب جان صاحب موجود تھے جو ہمیں مست کاکلی کی انتظارگاہ کی اسٹی بتا رہے تھے جنوبی پنجاب کا سب سے ٹاپ پہ علاقہ ہے یہ یہاں پہ بازل جو ہیں وہ بھی ہم سے نیچے ہیں ہم جو بازلوں کے بھی اوپر موجود ہیں اور آپ میرے اکم میں بلوچستان دیکھ سکتے ہیں میرے اس سائٹ پہ جو ہے فورڈ منرو موجود ہے اس سائٹ پہ مبارکی موجود ہے اور یہاں پہ جو ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے آپ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بادل دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت بادلوں میں موجود ہیں تو امید ہے آپ کو آجشی ویڈیو اچھی لگ جو کہ اسی کے ساتھ آفتاب شداد کو دیئے اجازت اللہ حافظ